اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میں اپنی گروسریز کو کیسے ارینج کر کے رکھتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو گروسری آتی ہے اس کو رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسا کہ میں اپنے پچھلے بلوکس میں بھی بات کرتی ہوں کہ ہم جو ہے شاپنگ اپنی گروسری کی وہ فرانس سے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ چیپ پڑتا ہے اور آسانی رہتی ہے زیادہ نزدیک ہے ہمارے گھر کے تو جب اس کے پابا کا چکر لگتا ہے تو وہ اس طرح سے گروسری کر کے لے کے آتے ہیں حالانکہ میرے گھر میں تین فریڈز ہیں اور ان کو صاف رکھنا اور منٹین رکھنا کافی مشکل ہے بہت ان کے بغیر گزارہ بھی نہیں یہ وہاں سے شاپنگ کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس طرح سے شاپنگ کرتے ہیں اور یہ ڈیٹس ہیں اور ڈیٹس کے ساتھ یہ ڈیٹس کا یہ جو گھٹلیاں نکالی ہوئی ہوتی ہیں ڈیٹس کا گودہ وہ بھی لے کے آئے ہیں اور اس کا ملکشک بہت اچھا بنتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مشروب ہے کٹے ہوئے کافی کام آتے ہیں کٹے ہوئے مشروب یہ آلمنٹس کے ساتھ آلمنٹس کا پاورڈر بھی لے کے آئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس کا کچھ بڑا انرجی والا بنا کے دکھاؤں گی ویشٹیبل اور فروٹ میں سارا فریج میں رکھوں گی کیونکہ اتنا سارا باہر رکھنا تو خراب ہو جائے گا ایک دم سے کھایا بھی نہیں جائے گا تو وہ میں بھی ایڈجیسٹ کرتی ہوں مجھے مشکل لگ رہا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیفیکلٹ ہو گائی ہے اور وہ واقعی بہت ڈیفیکلٹ تھا تنگ آ کے مجھے اس کے بابا کو بولنا پڑا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا اتنے بڑے بڑے باولز فریج میں آنے ہی رہے تو آپ ہی آ کے کرو کیونکہ آپ ہی یہ سب کچھ اتنا سارا لے کے آئے اور میں تو منع کرتی رہتی ہوں یہ بیسے کافی ہیلپفول ہیں کبھی بھی مجھے دیکھیں کہ میں کافی کام کر رہی ہوں اور کام زیادہ ہے تو فوراں آ کے میرے ساتھ لگ جاتے ہیں لیکن ان کا جو اپنا کام ہے اس کی وجہ سے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا یہ کچھ تھوڑا سا فروٹ میں نے باہر رکھا ہے بچوں کے کھانے کے لیے جو ایک دو دن میں یوز ہو جائے باقی سب کچھ میں نے فریج میں رکھا ہے ایک فریج میں میں نے اپنی ویڈیز اور ایک فریج میں میں نے اپنا فروٹ ایڈجس کیا ہے اور جو میری کچن میں فریج ہے اس میں میں کھانے پینے کی چیزیں اور باقی سب کچھ رکھوں گی اور یہ جو گروسری انہوں نے کیا یہ آلموسٹ 200 یورو کی ہے کچھ لوگ یہ جانے میں بھی انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی 44,000 کے قریب بنتے ہیں اور انڈین 16,000 to 17,000 کے اراؤنڈ بنتے ہیں یہ ویکلی گروسری تو نہیں ہے انہوں نے تو زیادہ کر لی ویکلی گروسری کے لیے جب میں انشاءاللہ جاؤں گی فرانس تو آپ لوگوں کو بھی ضرور شو کروں گی تو اب آتے ہیں جی اپنے ڈرائے سٹف کی طرف اور ڈرائے سٹف میں یہ سارا میں میں نے باہر رکھنا ہے اپنی کیبنٹس میں ارنج کرنا ہے اس میں ڈرائے فروٹس ہیں اس میں پاستا کی سوس ہے آئل ہے چلے ہیں کون ہیں اور اوٹس ہیں اور آپ یہ سب دیکھیں گے کہ میں اپنی کیبنٹس میں ارنج کروں گی بریڈ میں ابھی باہر رکھ رہی ہوں جیسے جیسے یوز ہوتی جائے گی یہ ون بائ ون فریج میں رکھتی جاؤں گی کیونکہ ابھی فریج میں جگہ بھی نہیں ہے ساتھی یہ کچھ سی فورڈ اور فیش ہے اس کو میں فریز کر دوں گی تو جی گروسری میری ارنج ہو چکی ہے فریج میں بھی سارا میں نے ویڈیز اور فروٹس رکھ لیا ہے اور جو باہر پاستا اور باقی جو سب ڈرائے گروسری تھی وہ بھی میں نے اپنی کیبنٹس میں رکھ لیا ہے اور اب فور او کلوک ہونے والے ہیں اور بچے آنے والے ہیں آپ لوگوں سے میں لوں گی یہیں پہ اجازت اور میں اب ملوں گی آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پلیز بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تب ہی آپ کو نیکس ویڈیو ملے گی میری اور تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ